موسیقی خداونی اسمسی کی قادر اور جلالی نام میں آپ کے سلامتی ہو ویورز پروگرام ناقابل یقین میں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پاسٹر شرجیل خان صاحب کے شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ پاسٹر صاحب گزشتہ دو پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں بائبل مقدس اور دنیا کی حکومتوں کے بارے میں اور ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ماں اور بیٹے کا مذہب تھا اور پھر جب بابل کا برج بنا اور زبانوں میں اختلاف ہوا تو لوگ پڑا گندہ ہوئے اور یہی مذہب لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے تو ہم چاہیں گے کہ آپ وہی سے دوبارہ آواز کریں شکریہ سسٹر یہ کافی وسیعی موضوع ہے آپ نے اس چیز کو چناؤ کیا تو یہ واقعی وسیعی موضوع ہے تو مدر نیچر دھرتی ماں جی ہاں درخت ایک بہت سا ایک درخت بہت بڑا ہے اس کو جو ہے وہ قبیلے کی ماں سمجھا جاتا ہے کہ اس سے چیزیں جنم لے رہی ہیں تو اس کے بارے میں موویز بھی آج کل بہت سی بنتی تو یہ الفاظ کہاں سے آگئے ہیں مدر نیچر دھرتی ماں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ماں ہے جی زمین تو یہ کہاں سے پیدا ہو گئی سوچ یہ وہی سوچ تو ہے ماں بیٹے کے مذہب کے ہی الفاظ تو آگے چل رہے ہیں اور مختلف صورت اختیار کر رہے ہیں صحیح ہمارے اندر جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں یہ ماضی سے وابستہ ہیں ہم وقت جو ہے ہم اسے تین زمانوں میں دیکھتے ہیں صحیح ماضی حال مستقبل ٹھیک ہے ٹرائی یونٹی ہے ایکچلی یہ وہ تسلیس فی توحید لیکن وقت ایک ہی ہوتا ہے جی ہاں گزشتہ کل آنے والا کل اور آج حال صحیح تو یہ تین دن ہے اگر ہم جو ہے وہ دنوں کے حساب بھی لگا ہے تین دن ہے لیکن یہ سب ہوتے ایک ہی وقت سے جڑے ہوئے ان میں الگ الگ کچھ بھی نہیں لیکن ہم اس میں سے کروس کر جاتے ہیں ہم ان میں سے گزرتے ہیں تو ہم ایک حصے کو ماضی کا دن کہہ دیتے ہیں گزشتہ کل کہہ دیتے ہیں آنے والا کل جو ہے وہ ابھی کہیں گے اور جو ہے وہ جب تک ہم حال میں موجود ہیں صحیح تو اس طرح سے کیا ہے یہ بھی چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں انسانی سوچ انسانی نالج انسانی علم جو ہے وہ ساتھ ساتھ ودیت میں چلا آ رہے ہیں لوگوں کے صحیح تو پاسٹر صاحب ماضی چاہتی ہوں میں آپ کو انٹرپ کیا کیونکہ بہت زیادہ مدر نیچر لفز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے لوگ اور بچے بھی بہت فریکونٹلی یوز کرتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہنا چاہیے میرے کے علمے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ خدا کے اختیار میں ٹھیک ہے ماں نے تو اس کو جنب نہیں دیا نہ ہی یہ ماں ہے خدا کے باعث ہماری زندگی قائم ہے درست ٹھیک ہے تو خدا نے ماں بن کے تو ہمیں نہیں بتایا کہ کچھ میں یہ نہیں ماں کی عظمت کو میں کہیں پر بھی نیچے نہیں لا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ اہمیت ان کا رتبہ اپنی جگہ پر سلامت اور قائم ہے اور قائم رہے گا لیکن نیچر کو اس لفظ کے ساتھ نیچر کو اس سے ساتھ چڑھنا یہ مناسب نہیں جو ماں کا رتبہ ہے جو ماں کا رتبہ ہے درست نہ ہی نیچر ہمارا باپ ہے درست ٹھیک ہے خدا تعالی ہمارا جو ہے وہ بانی ہے تو بانی جو ہوتا ہے وہ شروعات کرنے والا اسے باپ کہا جا سکتا ہے کسی بھی کام کو جو شروع کرتا ہے وہ اس کام کا باپ ہے صحیح اس کا مجد ہے ٹھیک ہے بانی ہے بنانے والا اس وجہ سے تو خدا تعالی کی ذات کو اگر ہم جو ہے وہ باپ کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے اس نے ہمیں شروع کیا انسان کو اس طرح سے وہ بنانے والا ہے دنیا کا بنانے والا وہ نیچر کو بنانے والا وہ فطرت اس کے وسیلہ سے دنیا میں آئی تو ہم اسے مدر نیچر کا نام دے دیتے تھے تو دنیا میں یہ سوچ جو ہے یہ اسی ماں بیٹے کے مذہب سے چبھی ہوئی ہے صحیح ماں کو بڑا رتبہ دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے سے بات کر لو بیٹے سے بات نہیں ہو پاری ماں سے سفارش کروالو ٹھیک ہے تو سفارش کا جو ہے وہ سلسلہ یہ ہمارے جو ہے وہ مذہب سے نکل کر یہ سیاست میں بھی گھوز گیا دفتروں میں بھی گھوز گیا ہر جگہ پہ سفارش چلنا شروع ہو گئی درست تو یہ وہ سلسلہ ہے یہ حکومتوں کے ان حکومتوں کے اور اس خاص حکومت کے اثر اور رسوخ ہیں صحیح جو دنیا میں کل گئے جو ہے اوریجنل پوائنٹ کا نہیں پتا ہوتا لیکن ہم نسل در نسل لے کر اس کو یوں ہی چل دیا ہموشی سے چل دیا رہے ہوتا صحیح درست تو مصر جو ہے وہ پھر اس طرح سے ایک حکومت جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور مصر کے لوگ جو تھے میں نے جیسے پہلے بتایا گزشتہ پروگرام میں کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہام کی نسل سے ہیں جی ہاں افریقی جو کہلاتے ہیں صحیح تو وہاں پر وہ قوم جو ہے وہ وہاں پر بسیرہ آ کر کرتی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس مذہب کو اور طریقے سے پروان چڑھانا شروع کیا ٹھیک ہے وہ اس وقت دنیا کی سپر پاور بن گئے مسر مسر انہوں نے احرام بنائے انہوں نے انجینرنگ کو اور زیادہ فروغ دیا صحیح اور احرام جو تھے میں پہلے بھی کئی بار اپنے پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ یہ مقبرے ہرگز ہرگز نہیں ہے یہ مقبرے آجات نہیں ہے صحیح کیونکہ ان میں کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی امیر شخص کو دفن کیا ہی نہیں گیا درست ٹھیک ہے مقبرے یا قبرے جو ہوتی تھی وہ ان سے الگ ہوتی تھی ٹھیک ہے بس ہسٹری ہماری جو ہے وہ بنا کے ہمارے سامنے جو کچھ پیش کر دیا گیا کتابیں پیش کر دی گئیں ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ہم اسی کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں خود تحقیق نہیں کی ہوتی ہم نے ٹھیک ہے پاور ہاؤس کا مطلب کیا ہے بجلی اور روشنی سپلائے کرنے کا جو ہے وہ زریعہ ٹھیک ہے یہ وہ پاور ہاؤسز تھے صحیح یہ بجلی جنریٹ کرنے کی جگہ ہے صدیوں سے ان کے اوپر جو کورز ہیں وہ ایک طرح سے وہ اڑ گئے ہیں وہے ان کی کورنگ تھی ان کے اوپر جو ہے وہ ٹائلز کی طرح جو ہے وہ بہت سفیدی تھی بہت وائٹ تھے یہ احرام کے اوپر تمام احرام جتنے بھی تھے جو مصر کے ہیں خصوصی طور پر تو ان میں کیا ہے اور اب تو جو ہے باقاعدہ آرکیولوجس نے فائنڈ آوٹ بھی کر لیا ہے ان میں پیتل کی تاریں کئیوں میں بچھی ہوئی ہیں ان میں ایسے جو ہے وہ چینلز چینلز کا مطلب نالیاں اور ان میں جو ہے وہ ڈپٹس بنی ہوئی ہیں جن میں جو ہے وہ تاریں بچھی ہوئی ہیں جو دنیا کو پہلے بتایا ہے نہیں کیا جو پجری کے ترسیل کو کام کرتے ہیں جی بالکل اوکے اور بہت بڑی جو ہے وہ طریقہ سے اور فری انرڈی پروائیڈ ہو سکتی تھی اور ہوتی تھی سمیرامس کے زمانے میں بھی انہوں نے بیٹریز بنائی ہوئی تھی سٹورج کے لیے جی جو بیٹرییاں سیلز ہوتے ہیں نا یہ جسے ہم بیٹری سیل کہتے ہیں وہ بیٹریز بنی ہوئی تھی مٹی کے مرتبانوں میں ایسڈ موجود تھا ان میں الیکٹرو لائٹس برک پاشیدے جو ہے وہ پترییاں موجود تھیں پیتل کی لوئے کی وہ پترییاں موجود تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیتل کی تاروں کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے رینگز اور گچھے بھی بنے ہوئے تھے وہ بھی ملے ہیں باقاعدہ دنیا کو پتا ہی نہیں صحیح تو میں یہ کہتا ہوں جو ہے وہ کلم دوات اور بستہ بدلنے والا ہے سورج اپنا رستہ بدلنے والا ہے ٹھیک ہے تو اصل جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں جو پڑھائی گئی جو کتابوں میں جو سکولز میں بتائی گئی ہے نا وہ ایکشلی کچھ اور ہے ٹھیک ہے وہ تو صرف جو ہے وہ ہمیں کیا ہے کچھ بٹرنگ کر کے کچھ پولش کر کے ہمیں بس جو ہے وہ ہمیں نیوالا کھلا دیا گیا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے بس وہ نیوالا کھا کے چباتے رہیں اور اس کو ربڑ کا نیوالا ہے نہ وہ اگلا جا سکتا ہے نہ نکلا جا سکتا ہے بس یہ صورتحال ہو گئی سہین چاہیے کہ اصل حقیقت کیا تھی ٹھیک اور یہی چیز سائنسدان جو تھا وہ نکولا ٹیسلا دنیا کا عظیم ترین سائنسدان تھا وہ میں جو ہے وہ یہ دیکھیں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں باقی سائنسدان سب اپنی اپنی جگہ پر عظیم ہیں میں ان کے رتبے کو میں ہرگز کہیں پر بھی زیر نہیں کر رہا ہوں لیکن نکولا ٹیسلا اس نے جو ہے وہ ریشین سٹیٹ میں وہ پیدا ہوا اور وہاں پر جو ہے وہ اس نے اپنے دور کے سائنسدانوں سے باتشیت بھی کی اس کا یہی سب سے بڑا جو ہے وہ کام تھا اس نے ڈسکور کر لیا تھا کہ فری جو ہے وہ الیکٹریسٹی دنیا کو کیسے دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آج سے سو ڈیڑ سو سال پہلے کی باتیں قریباً دو سو سال لگا لیجی ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کو فری الیکٹریسٹی بغیر تاروں کے مہیا کریں گے وائی فائے کے ذریعے جو ہے بجلی مہیا کریں گے وہ سر ایکولا ٹیسلا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آج تک ان کی بات کبھی کسی نے کتابوں میں پڑھی کسی جو یہ وہ سائنس کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا انہوں نے کہا تھا یہ دیکھ لیجیے یہ تاریخ ہے ہماری ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سوچیں آپ کی تاریں کہاں بکیں گی آپ کی تاروں کی فیکٹرییاں بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے پیسہ کہاں سے کمائیں گے آپ فیکٹریوں والے تو مسئلہ ہے نا پھر ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے وہ اس وجہ سے ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے دنیا میں ان کے جو ہے وہ ان کے نوٹس جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوئے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو ریسرچ کرنے پر وہ ہم تک بھی کچھ باتیں تھوڑی بہت شاید پہنچ جاتی ہیں بس یہ سلسلہ ہوتا ہے صحیح یعنی وہ ان ساری جو ٹیکنالوجی تھی اس کو دریافت کر چکے تھے جو ان سرکرام جو اسی سے یعنی اب جو ہے وہ ان کا اور وہ پتہ ہے آپ کو وہ جو ہے وہ ایک پاسٹر کے بیٹے تھے ٹریٹ جی صحیح اور خدا نے ان پر یہ باتیں ایک طرح سے ظاہر کی ہوئیں انہوں نے مصر میں جا کے ریسرچ نہیں کی صحیح ٹھیک ہے لیکن خدا نے ان پر یہ چیزیں ظاہر کی ہیں وہ فری الیکٹریسٹی پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں صحیح ٹھیک ہے لیکن ان کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لیا جاتا کہ جی اور کتابوں میں نکولا ٹیسلا کا جو ہے وہ کہیں سیکنڈ یئر فرسٹ یئر میں تھوڑا بہت ذکر ہے نکولا ٹیسلا ٹھیک ہے ایک یونٹ کے طور پہ جو ہے وہ اسے کہہ دیا جاتا ہے جی وہ یونٹ ہے اس میں ٹیسلا نام کا سائنٹسٹ ہے ٹھیک ہے کنڈکشن اور جو ہے وہ انڈکشن کے حوالے سے ٹھیک خیر تو انہوں نے اس چیز کو ڈسکور کر لیا ٹھیک لیکن مصری جو ہیں آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے سے بھی پہلے تقریباً چار ہزار سال پہلے آج سے وہ اس دور میں جو ہے وہ اس طرح سے فری ایلیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں احرام بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور فیراؤن جو تھے وہ جو ہے وہ ایک ان کا ٹائٹل تھا جس کو انگریزی میں فیرو کہا جاتا ہے تو وہ فیرا جو تھا یہ عبرانی زبان کے لفظ سے اور مصری زبان کے لفظ سے آیا ہوا تو یہ جو ہے اس کے معنی ہے سورج کا آتار یا سورج کا بیٹا صحیح تو ماں بیٹے کا مذہب سورج دیوتا اور دیوی کا جو ہے وہ رشتہ پھر یہاں پہ آکے کنیکشن مل جاتا ہے صحیح اب جتنے بھی فیراؤن ہوتے تھے ان کے شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے ان کے مردز رات جو ہوتے تھے وہ اپنے سر کو گنجا رکھتے تھے اور سونے کی ڈسٹ گولڈ ڈسٹ جسے کہا جاتا ہے جی سونے کی ڈسٹ کو وہ کیا ہے میک اپ ٹیلکم پاوڈر بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا ٹیلکم پاوڈر جو ہے وہ انہوں نے بنا کر اس کے ساتھ اس میں وہ سونے کی ڈسٹ مکس کرتے اور اس کو اپنے چہرے اپنے سر اپنے باڈی پر لگاتے تھے اس سے جو ہے وہ سورج کیسی چمک ان کے جسم سے اٹھتی تھی جہاں پر بھی جائیں گے سورج کی اولاد ہیں سورج کی طرح چمک رہے ہیں تو آپ قدیم مصریوں کے یا مصریوں کے تعلق سے موویز وغیرہ میں بھی اس چیز کو دکھایا جاتا ہے وہ کسی اور نظریے سے دکھاتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ہم اس ثقافت کو سمجھ سکتے ہیں صحیح تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہاں پر پروموٹ کی وہ دنیا کی سپر پاور بننا شروع ہو گئے ان کے جو ہے وہ تھیبز کے نام سے موجودہ جو ہے وہ سٹی ہے ٹھیک ہے لکیس کا ایک علاقہ تھا مصر میں ٹھیک تو وہ جو ہے وہ ان کے بڑے مشہور شہر تھے مصر میں کاہرہ یہ تو بعد میں نام پڑا جی ہاں سکندریہ یہ نام بھی قدیم ہے لیکن ان شہروں میں یہ بڑے بڑے شہر تھے ان میں سو میٹر سو میٹر بلند عمارتیں ہیں تو عام تھیں وہاں پر سو میٹر بلند کی بات کرنا سو فٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں صحیح اور ایک میٹر میں سوا تین فٹ ہوتے ہیں ٹھیک تو وہ کیا سلسلہ ہے یعنی وہ بہت بلند عمارتیں وہاں اس وقت بنتی تھیں تین ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت جائے وہ یہ نہیں کہ سوچیں کہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی ترقی کا کیا عالم ہوگا بالکل صحیح تو وہ سپر پاور تھے دنیا پر انہوں نے مصر سے نکل کر اردگرد کے کئی علاقوں پر حکومت کی شام کے علاقے میں عراق کے علاقے پر ان کی حکومت تھی مسوپتامیاں ان کے زیرے اثر تھا ان کی زیرے حکومت تھا صحیح اور اپنی تہذیب ان کی جادوگری ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور جہے وہ ایلینز کے ساتھ رابطے کا بھی نظام ان کے پاس تھا صحیح مصریوں کے پاس مصریوں کے پاس ہمارے پاس نہیں ہمیں جہے وہ ہمارے لوگ جہے ہوں سائنٹسٹ پتہ نہیں کون کون سے جگاڑ کر رہے ہیں کہ ہم ایلینز سے رابطہ کر لیں ان کے پاس تھا صحیح ان کی جو رائٹنگز ہیرو گلپس ہوتے ہیں ان کی تحریروں میں بقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود آج سے تین ہزار سال پرانا ایک جو ہے وہ احرام دریافت ہوا اس میں بقاعدہ ایروپلین لکڑی کے ایروپلین بنا ہوا سٹرکچر جو ہے وہ سٹینڈ پر قائم ہے جیسے ہمارے آفیسز میں پیپر ویٹ ہوتے ہیں اس طرح سے ایک بڑا سا پیپر ویٹ نما وہ سٹینڈ کے اوپر ایروپلین بنا ہوا ہے تین ہزار سال پرانا ہم نے رائٹ برادران جو ہے وہ مان لیا بس وہ ہی تھے جینیس دنیا میں رہ گئے وہ تاریخ جو ہے وہ کلم دوات بستہ بدلنے والا میں پھر سے کہہ رہا ہوں تو ایکچلی اس طرح سے جو ہے وہ یہ حکومت کے اثرات ہوتے یعنی ان کی ایجوکیشن کا پہمانہ دیکھئے کہ وہ کیا ہے ان کے پاس نالج کہاں سے آگئی وہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں لیونارڈو ڈاوینچی عظیم سائنس دان وہ وہ گزرہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سا سکینڈل جوڑ دیا ہے دنیا نے جی وہ اس نے مونالیزہ کی تصویر میں کون سے جو ہے کوڈز بنا دیئے ہیں اس نے جو ہے وہ میڈیکل ٹیمینالوجی میں میڈیکل چارٹ ایک بنایا باڈی ہیومن انیٹمی کا چارٹ اس کو آج بھی دنیا کے میڈیکل خالج میں پڑھایا جاتا ہے پانچ سو سال پہلے وہ بندہ موجود ہے اور بہترین مسیحی تھا وہ شخص اس کی اتنی زیادہ ریسرچ اور جو ہے وہ سٹڈی سائنس کی نہیں جتنی بائبل پر ہے اس کی نیوٹن دنیا کا عظیم درین سائنس دان مانا جاتا ہے اور ہے بھی اس کی اتنی سٹڈی سائنس پر اور فیزکس پر نہیں ہے جتنی اس نے بائبل سٹڈی کی ہوئی ہے چھے چھے گھنٹے وہ بائبل پڑھتا تھا ڈیلی صحیح تو اس کے پاس کمپیوٹر صرف نہیں تھا سب سے بڑا اس کے لیے کمزوری یہ بنی رہی تھی ورنہ وہ جو ہے وہ دنیا میں تہلکہ مچھا دیتا صحیح یہ لوگ کرسچنز تھے مسیحی تھے ان کے پاس نالج خدا کی طرف سے تھا صحیح مصریوں نے بھی اس طرح جو ہے اپنی بہت سی جو ہے وہ تاریخ کی چیزیں بنا رکھی دی انہوں نے تحقیق کی اور بہت کچھ ریسرچ میں اس طرح سے پرمان چڑھایا اور اس کے علاوہ انہوں نے یعنی آئینہ بنایا مصریوں نے آئینہ بنایا صحیح میں نے کہا کہ ایلین سے رابطہ کرنے کا نظام ان کے پاس تھا اب جو ہے میں دیکھیں on air یہ بات کر رہا ہوں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے لوگ آسانی سے کر سکتے ہمارے جو ہے وہ ریڈیو ہیں ہمارے ہاں ٹرانزسٹرز جس کو کہا جاتا ہے یہ منانے میں جو ہے بڑا جو ہے پہچیدہ سا ایک نیٹورک بنانا پڑتا ہے بڑا جو ہے اس میں اس کا سٹرکچر بنانا پڑتا ہے بڑا اس کا نظام جوڑنا پڑتا ہے بہت سی چیزیں اس میں جوڑنی پڑتی ہیں لیکن جو ہے وہ ایک سادہ سا نسخہ ہے سادہ سا طریقہ ہے کرسٹل جو کرسٹل ہوتے ہیں کانچ کا ہو کسی بھی پتھر کا کرسٹل ہو وہ خاص شیپ میں ہوتا ہے کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ خاص شیپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اردگرد اس کو اچھی جگہ پہ رکھ لیں اور اس کے اردگرد جو ہے وہ تامبے کی تارل پہ اٹھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے جو دونوں کنارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہینڈ فری جیسے یا ہینڈ فون ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کر لیں آپ جہاں جہاں وہ کرسٹل کو لے کر جائیں گے آپ کو کنیکشنز جو ہے وہ سگنلز میں شروع ہو جائیں گے آپ کا وہ پورے کا پورا ریڈیو ٹرانزیسٹر ہے صحیح اور ہم اس کو دنیا میں اس طرح کمیونکیشن کے لیے کمیونکیشن کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتے آپ اوکی یہ ہماری جو ہے وہ ایکچولی تاریخ ہے مصریوں کو یہ پتا تھا اور صرف مصریوں کو ہی نہیں انڈیا کے بہت سے لوگوں مندروں میں یہ جو ہے کرسٹلز لگے ہوئے تھے صحیح انڈیا کے قدیم مندر ہیں دو دو ہزار سال پرانے مندر موجود ہیں ان کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں ان کے جو ہے وہ یہ احرام انڈیا میں بھی موجود تھے انڈیا کی حکومت چھوٹی سی حکومت نہیں تھی یہ سب کانٹیننٹ تھا جو برے سغیر پاکو ہند کا ہے وہ برے سغیر ایکچولی جو تھا یہ ملیشیا تک پھیلا ہوا تھا صحیح کمبوڈیا تک پھیلا ہوا تھا کمبوڈیا میں انکور وات کے نام سے دنیا کا قدیم ترین اور سب سے بڑا مندر موجود ہے اس کے جو ہے میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں اس کے ایک ایک انچ کے اوپر ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی باتیں اور انجینئرنگ اور سائنس سے بھری ہوئی باتیں صحیح تو یہ جو ہے وہ کرسٹلز ان کے جو ہے وہ اوپر پہاڑیوں پر ان کے احرام پر لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ ایلینز سے رابطہ رابطہ کرتے تھے یا کرتے ہوں گے میں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کوئی خاص تحریر نہیں چھوڑی ٹیکن یعنی ہم اس پر جو ہے وہ پھر یہ ایک الگ موضوع ہے ایکچولی ہم اس پر کسی وقت موقع ملا تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا تھا ان کے ہاں مصریوں کے ہاں تو یہ ایکچولی وہ اس طرح سے یہ ٹرانزسٹر بنایا جا سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ٹیک لیکن پھر مسئلہ وہی ہے کہ تاریں کیسے بکیں گے وہ جو سرکٹ کیسے بنیں گے اور جو ہے وہ میگنٹ کیسے بکیں گے اکیلے میگنٹ سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے صرف مقناتیس جو ہوتا ہے اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بجلی فری پیدا کی جا سکتی ہے صرف میگنٹ سے اور تارہ سے بس صحیح تو گھروں میں جن کے بل بہت زیادہ آتا ہے وہ جو ہے ایڈوائس لے سکتے ہیں صحیح تو اس طریقہ کار سے جو ہے وہ نظام ان کا چل رہا تھا اور بہت بڑی بڑی امارتیں ان کے پاس تھیں میں نے بتایا کہ سو سو میٹر جو ہے وہ بلند جو ہے وہ امارتیں ان کے پاس تھیں چار چار سو فٹ اونچی بہت خوبصورت شہر تھے اور لیکن ان کی حکومت بھی آہستہ آہستہ جو ہے دنیا نے پھر کیا ہے پھر اس کی اثر و رسوخ سے دنیا باہر آتی اور دنیا اس کو برباد کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے اور مصر کی حکومت بار بار جو ہے وہ چینج ہوتی ہے جب خاندان چینج ہوتے ہیں قبیلے چینج ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے پہلے بادشاہوں کی جو ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے پھر وہ کئی ان کی چیزوں کو بھی برباد کر دیتے تھے وہ یہ سلسلہ بھی تھا بلکل ٹھیک تو اس طرح سے یہ نظام بھی رہا پھر آرامی دور جو ہے وہ پھر آتا ہے آرام کی حکومت تو جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فیراؤن تھا وہ ایکچلی آرامی تھا جس کے پر میں کہ وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا بلکل وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا وہ اسی لیے نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ مصر کا تھا نہیں وہ دوسرے علاقے سے آیا تھا آپ نے بتایا تھا تو یہ سلسلہ ہے وہ آرامی جو ہیں وہ پھر ان کی حکومت کو تحس نیس کرنا شروع کر دیتے صحیح ان کی حکومت پھر ویسے سپر پاور نہیں رہتی تو یہ تقریبا جو ہے وہ آج سے تین ہزار سال یہ پرانا جو ہے وہ سلسلہ ہے ٹھیک تو حکومت پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ تقسیم ہونے لگی سپر پاور ایک کے بجائے اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیوین شروع ہو گئی ہے آرامی حکومت آگئی شام اور عراق کی جو ہے پھر وہ سر اٹھاتی ہے جو بابل کی حکومت کا تھا وہاں بیج تو وہی تھا نا ایکشلی تو وہ آرام جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے موجودہ شام کا علاقہ ہے تو اس کے اردگرد کے کچھ جو ہے وہ اسے ہیں تو وہ سب کیا کرتے ہیں وہ پھر سر اٹھاتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ قبائل جو ہے وہ مزید ترقی آفتہ یا مزید جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نظام کیا ہے ہتھیاروں کا نظام ان کے پاس بہت زبردست ہے تو ایسیرین بلیڈز ایسیرین سٹیل یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور مانا جاتا ہے کہ وہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ وہ پتھر کو بھی کارٹ دیتا تھا بلیڈ جو یا ان کی تنواریں جو تھی وہ پتھر کو بقاعدہ جو ہے وہ سابون کی طرح کارٹ دیتا تھا ساؤن ٹیکنالوجی ان کی بہت ایڈوانس تھی ہم اس کے بارے میں بھی پہلے بھی کئی بار میں بات کر چکا ہوں اور یہ نظام جو ہے وہ انڈیا تک پھیلا ہوا تھا انڈیا میں بھی یہ چیز بہت مشہور تھی اور بہت ایڈوانس تھی بقاعدہ بلیڈ پروف چیزیں اب چھت جو ہے وہ لکڑی سے عام بنائی جاتی تھی لیکن وہ چھت جو ہے بقاعدہ پتھروں سے بنا رہے ہیں لیکن کس طرح سے اس کو سریعے کی شیپ دے کر پتھر کو اچھا اور سریعے کی طرح روڈ بنا کر اور اس کو بل دیئے ہوئے ہیں اور پھر کیل جو ہے وہ پتھر کے بنائے گئے ہیں اسی سریعے میں ہول بھی موجود ہیں اور اس میں کیل بھی پتھر کا لگا ہوئے ہیں صحیح تو یہ جو ہے وہ نظام ایڈیا میں بھی موجود ہے ان کے پاس جو ہے انہوں نے کیل جو ہے وہ پتھر سے بنا رکھے صحیح اور وہ باقاعدہ بولٹ پروف تھے ان کے جو ہے مندروں میں باقاعدہ گنز کی تصویریں بنیئے ہیں اور مندر جو ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ سو سال برانے صحیح اور گن گنز بنیئے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ اوپر تصویریں جو ہے وہ یا نکوش خودے ہوئے ہیں ان کے صحیح موٹر بائک جو ہے باقاعدہ بنی ہوئی ہے اور آدمی اس پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اکیس سو سال پرانا مندر ہے بہت ہی عجیب اور حیران کن باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ موبائل فون کا جو ہے وہ سٹرکچر ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑ کے خواتین کے سٹیچو بنے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ کان پر لگا کے بیٹھیں ہیں that's great یہ بہت ہی عجیب اور ہمارے لئے تو مذہب خیز بات ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے چیزیں انونٹ کر رہے ہیں اور بلکل اب اس چیز پہ جو ہے وہ اس پر سے پردہ کیسے اٹھتا ہے کہ جرمنی والے second world war سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پاکستان اور اردگرد کے ممالک پر جی ہاں تو جرمنی نے اپنے جو ہے وہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز بھیجے کہ وہ انڈیا کے مندروں میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ جو حکومت تھی انگریزوں کی انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی صحیح اور بہت سے مندروں کے نقوش جو تھے وہ خرچ خرچ کے بگاڑنے کی کوشش کی تھی صحیح لیکن وہ لوگ جرمنی والے جو تھے وہ بہت ماہر تھے اس معاملے میں انہوں نے بہت سے جو ہے وہ تصویریں بنا لیں ان کے ماہر مصور موجود تھے یا کیمرہ ان کے پاس جو تھے وہ آ کے ان سے تصویریں بنا کے بہت دن بہت مہینے یہاں پر رہ کر ان کی ٹیمیں مختلف مندروں میں جو ہے وہ باقاعدہ وزٹ کر کر کے وہ یہاں کی تصویریں لے کر چلے گئے تھے صحیح اور انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی تھی صحیح اور دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوم جرمنی قوم ہے دلست برکل ٹھیک اسرائیل اور جرمنی اور جاپان یہ دنیا کی تین سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوم ہے تو آرامی حکومت ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی وہ پتھر کو ساؤنڈ کے ذریعے آواز کے مختلف طریقوں کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے اس کو سوفٹ کر لیتے تھے ان کی تحریروں میں باقاعدہ موجود اور پتھر کو اس طرح سے جیسے پیپر سوفٹ ہوتا ہے ایسا بنا لیتے تھے کہ وہ ساؤنڈ چل رہا ہے اس دوران اس فریقوینسی کے بعد اس پتھر سوفٹ ہو گیا اس آواز کے تحت وہ اتنی دیر نرم رہے گا اس کو جو مرضی شیپ دے لے ہو جیسے ہی وہ ساؤنڈ بند کریں گے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا واپس صحیح اس طریقہ کار سے انہوں نے چیزیں تعمیر کی ہیں انڈیا کے مندروں میں بہت سی ایسے چیزیں موجود جو اس چیز کا ثبوت صحیح پینسلوینیا امریکہ میں ایک ریاست ہے وہاں پہ ایک پارک ہے وہاں پہ بہت سے پتھر پڑے ہوئے صحیح آپ اس پہ پتھروں سے بجائیں تو وہ جو ہے موسیقل ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں صحیح اب ان کو اٹھا کے آپ گھر لے جائیں جتنا مرضی آپ جو ہے وہ ان پہ جو مرضی بجائیں وہ آواز نہیں آئے گی صحیح انڈیا میں ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں جو کہ آپ ان پہ پتھر سے سٹرائک کریں تو وہ موسیقل ساؤنڈ پیدا ہوتی صحیح اور دور دور تک آوازیں جاتی ہیں آپ اس پہ جو ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ ٹیکنالوجی کا یہ ہماری ہسٹری کا حصہ تھی لیکن ہم تک یہ نہیں پہنچی اور ہماری جو ہے وہ دنیا کو اس کے بارے مل نہیں لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ حکومتوں نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے قدیم حکومتوں نے لیکن اس کے بعد اس کو کیسے اس کو جو ہے وہ سلسلہ اس کا قطع کیا گیا ہمیں نہیں معلوم کیسے یہ معاملہ منقطع ہو گیا ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچی اور حکومتوں نے اس طرح سے آگے پروان چڑھنا شروع کیا لیکن پھر بیچ میں جو ہے وہ ایک خاص حکومت آتی ہے بنی اسرائیل کی حکومت صحیح تو وقت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھئے تاکہ ہم آئندہ پھر اس پر بات کر سکیں بلکل صحیح تو ہم اس پر مزید بات کریں گے جی ہاں اور بہت شکریہ پسٹر صاحب اور بنی اسرائیل کی حکومت ایک بہت بڑا مضمون ہے اور ہم ضرور چاہیں گے کہ اس پر بات کریں کیونکہ آج سپر پاورز میں بنی اسرائیل سے شمار ہوتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی آپ کا بہت شکریہ تینکیو سسر ویورز امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم نے بہت ساری حکومتوں کے بارے میں سیکھا ادوار کے بارے میں سیکھا اور اب اگلے پروگرام میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں سیکھیں گے اور جانیں گے پادری صاحب سے جب تک انتظار بھی کیجئے اور اپنی آراز سے ہمیں آگاہ بھی کیجئے اپنا خیال رکھیں دیکھتے رہیے پروگرام نا قابل یقین موسیقی